ربنگوں کی دوارہ کی جارہی عباد طریقے سے جنگلوں کی کٹائی دھارمی کے ایم پراکتک ستھل پن بھیانات کی بن بھومی اور بھوماکیاؤں کی دوارہ عباد قبضہ بھوماکیاؤں کی در سے کوئی بھی گرامین آواز اٹھانے کو تیان نہیں ہریاندھانہ تحصیل کے انترگاہت آنے والے گرام بادلی کے سمیت اسطح دھارمی کے ایم پراکتک ستھل پن ہریانات ان دنوں اپنی پراکتک سمپدہ ہوتا جارہا ہے اور اس کا مکہ کارن ہے کہ کوئی بھی آلہ ادھکاری یا پرشاسنک کرمچاری یا جن پرتینی دھی اسے پراکتک سمپدہ اور ایدھارمی کے سطح کے اتھان میں اپنا سہیوگ نہیں دینا چاہتا اور یہی وجہ ہے کہ دووشپورپا ہمارے اپنی چینل کے مادھیم سے پن ہریانات ستھ وشال جھنے کو دکھائے تھا جس کے بعد بڑی سنکھا میں الگ الگ راجیوں سے اور الگ الگ شہروں سے لوگ اس اس طرح پر درشن کرنے اور چھتیا منانے آنا شروع ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد بھی پرشاسن کے دوارہ کوئی قدم ایسا نہیں اٹھائے گیا جس سے کی اس شیطر کے پریٹن کو بڑاوہ مل سکے پرشاسن کے اندیکھی کی وجہ سے اپنی راکتک سمپدہ ہوتا جارہا ہے کوئی گبنگ بھوم آفیا کے دوارہ اس دھارمی شیطر کے ون بھومی پر قبضہ کیا جارہا ہے اور یہاں پر اسیت پیڑوں کی کٹائے لگاتار جارہی ہیں نردرتہ پوروک ان پیڑوں کو کٹ کر جنگلوں کی صفائی کی جارہی ہے ون بھومی پر کھیتی کی جارہی ہے آس پاس کے گرامینوں میں اس بات پولے کا روش ہے لیکن کوئی بھی گرامین بھوم آفیا کے در سے کاروائی نہیں کر پا رہا ہے اور ون بھومی پر ہو رہے عوید قبضے پر چھپی سادھے ہوئے بیٹھا ہے اس بقت ہمیں خریان دھانا تیسیل کے اندر گرہ آنے والے گرام بادلی کے پاس اسٹھت پراکرتک اسٹھل پناریہ ناک پر جی یہ وہی ستھان ہے جہاں پہ ہم کچھ سال پہلے آپ کو ایک بسال جھرنا دکھا چکے ہیں وہ پراکرتک اسٹھان جہاں پہ ہمارے چینل کے مادیہم سے ایک نیوز بنا کر ڈالی گئی تھی اور اس کو دیکھنے کے بعد بہت سارے گاؤں سے بہت سارے سہروں سے الگ الگ راجیوں سے لوگ یہاں پہ آنا شروع ہوئے تھے پراکرتک اسٹھان کو دیکھنے کے لیے آج وہ اسٹھان اپنی درگتی کے بجے سے رو رہا ہے اس کی جو پراکرتک چھٹا ہے اس کو برواد کیا جا رہا ہے کچھ دبنگوں دوارہ اس پراکرتک چھٹا کو برواد کیا جا رہا ہے یہاں پہ اب میں اپنے کیمرمن سے کہنا چاہوں گے کہ وہ پیچھے دکھائے کیسے یہاں پہ جو بچے کو جنگل ہیں ان کو برواد کیا جا رہا ہے ان کو کاٹا جا رہا ہے دبنگوں کے دورہ اس فورسٹ کی جمین کو پیڑ پودھیں کاٹ کے اور کبجے میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن کوئی بھی آلہ ادھکاری کوئی کی فورسٹ برواد کا ادھکاری اسے روکنے کے لیے ابھی تک نہیں آیا ہے نہ ہی کوئی کاروائی ہوئی ہے ان دبنگوں پر اور یہ فورسٹ کی جمین یہ جنگل برواد کیا جا رہا ہے لگاتار برواد کیا جا رہا ہے ہمارا پریاس ہے کہ انہیں روکنے کے لیے کوئی ادھکاری آئے کوئی آلہ ادھکاری آئے اور ان جنگلوں کو بچائے جا سکے یہ ہمارے پریاس رہیں گے کیمرامین دیپاک یادب کے ساتھ چندر شکر پروہیت خانیا دھانا سے